جرمنی میں آباد پاکستانیوں نے آزادی کا جشن بڑے ملی جوش و جذبے سے منایا سب کو سب کو سب کو جشن ہے آزادی مبارک پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کونسل خانہ فرینک فورٹ میں ہونے والی تقریب میں پاکستانیوں نے بڑی تداد میں شرکت کی کونسل جرنل زائد حسین نے قومی ترانے کی دن پر پرچم لہر آیا اس موقع پر صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زائد حسین نے جرمنی میں مقیم پاکستانی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے وطن عزیز پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان میں بھرپور سرمایہ کاری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاکستان کونسلیٹ فرینک فورٹ کے اندر جمع ہوئے ہیں اور آج ہم یوم آزادی کی چوہترمی سالگرہ منا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں خصوصاً جو سب سے اچھی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیرون ملک پاکستانی اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آج کے دن ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنے کول و فیل سے پاکستان کے وقار میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہیں جرمنی میں مقیم پاکستانیوں نے اس عظم کا اعادہ کیا کہ وہ مل جل کر بابا اے قائد کے اس وطن کو ہمیشہ شاد و عباد رکھیں گے میرا آپ سب سے یہ میسیج ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں اپنے آپ کو پاکستانی ضرور رکھیں اپنے روٹ سے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں اور یہ مجھ سمجھے کہ ہم کسی اور ملک میں ہیں اور کسی اور کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ خود ایک سفیر ہیں آپ نے اپنے پاکستان کو کیری کرنا ہے اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی نمائندی بھی کرنی ہے تقریب کے آخر میں ملک کی ترقی خوشحالی امن اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی ازادی پاکستان کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنی تمام نفتوں کو بلا کر امن اور سلامتی کے لیے ایک نئے پاکستان کا آغاز کریں شبیر احمد کوکر پاکستان ٹیلی ویزن نیوز فرانک فرٹ جرمنی پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان